اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ڈی ٹرینڈنگ تو جب ہم آفٹر دا ڈیٹرمنیشن آف ٹرینڈ کمپوننٹ یعنی کہ ٹرینڈ کمپوننٹ جب ہم نے نکال لیا ہے کسی بھی میتھرڈ کے ساتھ آپ دیکھیں آپ نے وہ میتھرڈ آف فری ہینڈ لگایا ہے میتھرڈ آف موونگ ایوریجز ہے میتھرڈ آف سیمی ایوریجز ہے آپ نے کسی میتھرڈ کے ساتھ بھی آپ نے کہا کہ یہ ٹرینڈ کمپوننٹ نکال لیا ہے جیسے دیکھیں اب میں نے ایک قویشن لکھا تو میں نے میتھرڈ آف لیس کے لگایا تو میرے پاس یہ والی جو ویلیز ہوتے ہیں میرے پاس ٹرینڈ ویلیوز ہیں اگر میں میتھرڈ آف موونگ ایوریجز یوز کتا تو اس میں مجھے پتا تھا مجھے جو لاس میں آنسر ملنا تھا وہ کمبائن افیکٹ آف آپ کو اگر پتا ہوگا تو ٹرینڈ اینڈ سیکولر ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اب اسی طرح یہاں فری ہینڈ کے ساتھ بھی نکال سکتے تھے تو اب ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ نے جب کیا کا لیا ہے ٹرینڈ کمپوننٹ کو تو آپ کا جو نیکس ٹرپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے انیلسیز آف ٹائم سیریز کے اندر وہ آپ کا یہ ہوتا ہے تو رومووو ایٹس ایفیکٹ فروم در افزرپ ٹائم سیریز سیریز پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے اب اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا کہ یہ والا ٹرینڈ کمپوننٹ اگر میں نے لیس کے ساتھ نکالا ہے جیسے بھی آپ کے پاس ٹرینڈ کی ویلیوز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں تو وہ اپنے کیا کرنی ہے آپ نے اس میں سے اس والے ڈیٹا میں سے اس کا افیکٹ جو آپ نے کیا کرنا ہے ریمووو کر دینا ہے تو اب ڈی ٹرینڈ کا پھر مطلب کیا ہوگا the process of removing the trend component اسے ہم کیا کہیں گے ڈی ٹرینڈنگ کہیں گے جیسے دیکھیں ہمارے پاس اگر ایک ایسے بھی آپ سمیلے کے یہ اس کے ساتھ ڈیٹا پڑھا ہے دیکھیں اور اس کے بعد میں وائی ٹی کی ویلیوز بڑھی ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپلیکیٹیو ریشن ہمارے پاس ہوتا ہے یا ایڈٹیو ریلیشن ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ ویلیوز بڑھی ہوتی ہے تو ہم ملٹیپلیکیٹیو ریلیشن ہمارا سٹینڈر ریلیشن یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ والا مادل ہوتا ہے تو ہم یہ والا لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں ہم نے ٹرینڈ کی ویلیو کسی بھی طریقے سے فائنڈ کر لی اس کے بعد میں ہم نے کیا کرنا تھا اسے ریمووو کرنا اب جب ہمارے پاس کیا آجاتا ہے جب ہم نے ٹرینڈ کمپونٹ ریمووو کر دیا تو ہم ایک ٹرینڈ ٹائم سیریز کو آلسو کیا کہہ سکتے ہیں ہم اسے ہم اسے سٹیشنری ٹائم سیریز بھی کہتے ہیں اور ہمارے پاس جو ڈیٹا ان ڈی ٹرینڈ سیریز ہوتا ہے جو ڈیٹا ہمارے پاس ڈی ٹرینڈ سیریز میں پڑھا ہوتا ہے وہ فلکچوئیٹ آراؤنڈ ہرزینٹل ایکسز یعنی کہ اگر ہمارے پاس مسار کے طور پر اگر میں آپ کو ایک ڈائیگرام بنا کے دکھاؤں تو اگر آپ کا ڈیٹا مسال کے طور پر ایسے فلکچویٹ یعنی کہ دیکھیں آپ اس کی میں لین بنا تو اوپر کو یعنی کہ کرو دیکھیں آپ اس کی ٹرینڈ دیکھیں اوپر کو جاری لیکن اگر آپ نے اسی ڈیٹرینڈ کے اوپر آپ نے کیا کہ یہ ٹرینڈ کمپونٹ رموک کروا دی ہے تو آپ کا دیکھیں اگر تو اس طرح فلکچویٹ ہوگا ہوریزنٹل ایکسز کی طرح تو یہ ہم ابھی اگزیمپل کر کے دیکھتے بھی ہیں اسے تو اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ آپ نے ٹرینڈ کمپونٹ کو رموک کیسے کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ ٹرینڈ کمپونٹ is removed by either the deviation from the trend اور the ratios to trend آپ دیکھیں آپ نے اب ڈیوییشن کب لینی ہے اور ratio کب لینی ہے تو یہ depend کرتا ہے on whether the components follow the additive model اور multiplicative model یعنی کہ اگر ہمارے پاس جو yi کی values ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک additive model کو یا ہمارے پاس yi yi t ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے کیونکہ time کے لئے ہاتھ سے data دیا گیا ہے تو اگر یہ multiplicative model ہے تو اگر یہ ہمارے پاس اب ان کا relation دیکھنا پڑتا ہے اگر ہمارے پاس additive model ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے deviation from the trend لینی ہے اور اگر ہمارے پاس یہ multiplicative model ہوتا تو ہم نے ratio to trend لینی تھی deviation آپ نے کیسے لینی تھی subtract کروا دینا تھا کیا trend value from the crossboarding original value یعنی کہ ہمارے پاس original value پڑی ہوتی وائی ٹھیک ہے اور اس کے آگے ہمارے پاس جو trend value ہوتی ہمارے پاس ٹھیک ہے trend values جو ہمارے ہوتی ہم نے کیا کرنا تھا ایسے multiply subtract کر رہا کہ ٹھیک ہے ہے آپ کو ایک پورا کالب نیو مل جانا تھا اور اگر ہمارا model جو ہے وہ ایک multiplicative model ہے تو ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے divide کروانا تھا each of the original observation by the crossboarding trend value یعنی کہ دیکھیں اگر میرے پاس یہ original observation ہے نا وائی ٹی میں original observation پڑھ گیا تو اسے میں نے each observation کو cross pointing trend value میرے پاس ترینڈ ویلی کونسی اب میں نے دیکھیں میں نے نکالا ہے یہاں پر وائی ٹی یعنی کہ لیس کے لحاظ سے تو میں نے وائی ٹی آپ کو سمجھانے کے لیے اچھے لکھ رہتا ہوں لیکن میں فیلال یہ ہی لکھتا ہوں کہ میرے پاس trend value ہے ٹھیک ہے trend values اور اس کے بعد میں میں نے کیا کرنا ہے اسے multiply 100 میں کر کے تو اس ratio کو جو یہ میرے پاس ratio ہے کہ اس میں کس میں قرار رہا ہوں گا percentage میں by multiply multiply 100 کے ساتھ کر کے تو آپ دیکھیں اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ نے deviation کب لینی تھی آپ نے ratios کب لینی تھی اور آپ نے relationship کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تو آپ دیکھیں اب اگر اسی question کو میں لے کر چلوں جو میں نے لکھا ہوا ہے تو میں نے اس میں کیا کیا اب مجھے پتہ ہے کہ اس question کا جو relationship ہے یہ میرے پاس جو component بنا رہے ہیں وہ component relationship کیا بنا رہے ہیں وہ ایک multiplicative model ہے تو ملٹیپلکیٹیو model ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے why جو original value ہے each of the original value کو میں نے divide کس پر کر رہا تھا اس کی cross turning trend value یعنی کہ آپ دیکھیں میری trend value کونسی yt والا جو میرا یہ y hat والا جو میرا column ہے یہ میرا trend value ہے اب دیکھیں ذرا اب میں نے کیا کرنا ہے اب اسے ساتھ میں multiply کروا دینا تھا 100 کے ساتھ percentage میں express کرنے کے لئے تو اگر میں پہلی value کو 72 divided by 78.2 کروں multiply by 100 کروں تو میرے پاس میرا پہلا answer 92 آ جائے گا ٹھیک ہے 92.1 تو اس طرح آپ یہ پورا column اپنا بنا سکتے تھے اب بات رہے گی یہ کہ ہم نے کیا کہا تھا یہ آپ کو میں graph کے ذریعے بتاؤں جی تو اگر یہ میں graph original value بناتا تھا نا یہاں پر یعنی کہ اس site پر میں لکھ لیتا اگر value zero سے لے کر یہاں تک کہاں تک ہماری highest value اگر 200 تک جا رہی ہے تو یہاں پر میں time لکھ لیتا تو اگر دیکھتا میں original value کے لحاظ سے تو کچھ اس طرح ہے کہ shape بن جاتی تو اوپر کو جا رہا ہوتا آپ کا graph لیکن جب میں نے بنا رہا تھا اسے deep trending میرے پاس جو data پڑا ہوا ہے اب یہ والا data اگر میں اس کے اوپر بناتا تو اگر آپ اس کی shape دیکھتے تو اس طرح جا رہی ہوگی کس طرح ٹھیک ہے تھوڑی بہت variation ہوگی لیکن یہ horizontal move کر رہی ہوگی اگر یہاں پر ہی دیکھیں میں straight line بناؤ تو وہ میری کہاں پر جا رہی ہے وہ میری increasing order میں جا رہی ہے لیکن یہاں پر میری horizontal جا رہی ہوگی تو آپ اس کا graph بنا کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو شروع میں اس نے بتایا تھا کہ جو ہمارے پاس سے deep trending data ہوتا ہے وہ fluctuate کراتا ہے around the horizontal axis تو آج کا ہمارا topic اتنا ہی تھا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ